حضرت آدم علیہ السلام اور جنگل ہرن حضرت آدم علیہ السلام جب جنہ سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لئے اس کے لائک دعا فرمائی اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کرنے کی نیا سے حاضر ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر بھی پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گیا وہ ہرن جب یہ خوشبو کا توفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے ہو وہ بولے اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنہ سے زمین پر تشریف لائے ہے ہم ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا ہے تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے ہرنوں کا وہ دوسرا گروہ بولا تو پھر ہم بھی جاتے ہیں چنانچہ وہ بھی گئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے واپس آگئے واپس آگر وہ متاجب ہو کر بولے کہ یہ کیا بات ہے تم گئے تھے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا پہلے گروہ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیا سے تمہاری نیا درست نہیں تھی اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے اور اگر کسی تو خیر سپنگ دیا